یہ کیا کیا آپ نے تھوڑا سا انتظار کر لیتی دل آویس کو اپنے گھر سے ہی نکال دیا آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہتی میں اسے کسی بھی صورت اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی یہ مت بھولیں کہ وہ ہماری بہو ہے سکندر کی بیوی ہے وہ میں نہیں مانتی اس رشتے کو سکندر کو اسے چھوڑنا ہوگا اسی باتیں کر رہی ہیں اگر دل آویس کی ماں کوئی تواعیف تھی تو اس میں دل آویس کا کیا قصور ہے کب تک معاشرے میں ہی روایت چلتی رہ گی کہ بے قصور کو سزا ملتی رہ ہمیں ایسے موقع پہ آلہ زرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے آپ کرنے آلہ زرفی کے مظاہرے مجھے معاف کر دیں آپ مجھ سے نہ رکھیں ایسی کوئی بھی توقع پہلے بھی کہتی رہی دوستی دوستی دوست دوست جس دن نکاح تھا بھاگ گئی نا بیٹی ان کی مگر آپ نے تب بھی ان کی بات مان لیا میری بات سبردستی منایا مجھے ہمیشہ یہی کیا آپ نے مرسا میں بتا رہی ہم آپ کے دوست کی جوانی کی رنگین نشانیوں کی اس گھر میں کوئی گنجائش نہیں ہے ہاتھ ہو گئی ایک بیٹی نکاح والے دن بھاگ گئی اور دوسری ناچنے گانے والیوں کی عباد خدا کا خوف کریں جو موں میں آرہا ہے اب کہتی چلی جا رہی ہے بیٹیوں کا باپ ہے دکھی ہے اور ہم کب سے لوگوں کی نیکی اور گناہوں کا حساب رکھنے والے پندے میں آپ سے بیکار بحیث میں نہیں علجنا چاہتی سب سے بڑی غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے اس حویلی سے رشتہ چھوڑا اور دوسری غلطی مجھ سے یہ ہوئی کہ میں نے آپ کی بات رکھی آپ کی بات مانی میں نے آپ اس وفوسے میں تھنڈے دماغ سے سوچئے گا شاہ بدین کا مازی کچھ بھی ہو دلاویز ہماری بہو ہے اب اور خاندانی لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو اس طرح گھر سے نہیں نکالتے ہیں جی بالکل اور خاندانی لوگ اس طرح کے گھرانوں سے رشتہ بھی نہیں جوڑتے موسیقی موسیقی موسیقی